اسلام علیکم انٹرمیڈیئٹ کے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کی رولوبر سلپس جاری کر دی گئی ہے دیکھئے دو پروینسز کے مختلف بورڈز نے رولوبر سلپس جاری کر دی ہیں سب سے پہلے آپ بورڈز کے نام جان لیں کہ کون کون سے بورڈز ہیں اور کون کون سے پروینسز ہیں جنہوں نے رولوبر سلپس جاری کر دی ہیں اس کے بعد پھر آپ آگے ویڈیو دیکھیں اور اپنی رولوبر سلپس ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں جانے دیکھئے سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب بورڈز اور کے پی کے بورڈز کی رولوبر سلپس جاری کر دی گئی ہیں ایک دو بورڈز ابھی رہتے ہیں جن کی سلپس ایک دو دن میں آ جائیں گی دیکھئے میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے پنجاب کی بات کرنے لگا ہوں اب پنجاب بورڈ میں یعنی کہ پنجاب کے پروینس میں لاہور بورڈ ہے ملتان راول پنڈی اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور سہیوال سرگودہ فیصلہ باد دی جی خان گجرہ والا اور آزاد جمع کشمیر بورڈ بھی انہی میں آتا ہے ان کا سکیڈول بھی یہی پنجاب والا ہی ہے سو یہ تقریباً دس بورڈز بنتے ہیں آزاد جمع کشمیر بورڈ کو ملا کے ان سب کی رولوبر سلپس آ چکی ہیں ایک اور چیز دیکھئے ان میں سے ایک دو بورڈز ایسے ہیں جن کی رولوبر سلپ انٹرنیٹ پہ تو نہیں آتی لیکن ان کے ایڈریس پہ بھیج دی جاتی ہے اور ایک دو بورڈز ایسے ہیں جن کی آج کی ڈیٹ میں اب آج پچیس تاریخ ہے آج کی ڈیٹ میں ایک دو بورڈز کے ابھی سلپس نہیں آئیں لیکن کل یا پرسوں تک آ جائیں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لنکس میں نیچے دوں گا ان لنکس پہ کلک کر کے آپ اپنا بورڈ جو بھی آپ کا بورڈ ہے اس کا نام ڈھونڈ کے اس لنک پہ کلک کر کے آپ اپنے رولوبر سلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو کی پی کے کا جو بورڈ ہے یا کی پی کے جو پروینس ہے اس کے قریباً آٹھ بورڈز ہیں اب اس میں جو جو بورڈز ہیں اس میں پشاور ہے ایڈرہ اسماعیل خان بنو کوہات ایپٹ آباد مالکن بورڈ سوات اور مردان بورڈ آٹھ بورڈز ہیں یہ کی پی کے ان کی رولوبر سلپ بھی تقریباً تمام بورڈز نے جاری کر دی ہیں ان سب کے جو لنکس ہیں وہنیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیئے ہوئے ہیں کومنٹ باکس میں بھی دیئے ہوئے ہیں آپ اپنی بورڈ کا نام ڈھونڈ کے اس لنک پہ کلک کریں گے آپ اپنی رولوبر سلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اب رولوبر سلپ ڈانلوڈ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دیکھئے مختلف بورڈز کی جو رولوبر سلپ ڈانلوڈ کرنے کی طریقے ہیں وہ مختلف ہیں ایک توجہ ہے کہ کچھ بورڈز اپنے نیم اور فادرز نیم کی مدد سے بھی آپ کو رولوبر سلپ ڈانلوڈ کرنے کی آپشن یا فیسیلٹی دیتے ہیں کچھ بورڈز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا پریویس رول نمبر ٹائپ کرنا ہوتا ہے اور آپ اپنی رولوبر سلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور کچھ بورڈز ایسے ہیں جہاں پہ ریسٹریشن نمبر پریویس رول نمبر اپنا نیم اور فادرز نیم یہ سب آپ کو انٹر کرنے ہوتے ہیں تب آپ اپنی رولبر سلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور کچھ بورڈز میں تو آپ کا نیشنل یعنی کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یاد رکھیے شناختی کارڈ نمبر اگر مانگ رہا ہے تو وہی شناختی کارڈ نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے جو کہ آپ نے ایڈمیشن بھیجتے وقت ایڈمیشن فارم پہ لکھا تھا اور کچھ بورڈز ایسے ہیں جنہوں نے رولبر سلپس آپ کے ایڈریس پہ بھیج دی ہیں اور کچھ بورڈز ایسے بھی ہیں جو آپ کے فون پہ وہ فون نمبر جو کہ آپ نے ایڈمیشن بھیجتے وقت ایڈمیشن فارم پہ لکھا تھا اس فون پہ آپ کو ایک رول نمبر بھیج دیتے ہیں وہی رول نمبر آپ کو انٹرنیٹ پہ یا بورڈ کی ویب سائٹ پہ انٹر کرنا ہوتا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد آپ اپنے رولبر سلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں سو مختلف طریقے ہیں جب آپ نیچے لنک جو دیئے ہوئے ان پہ کلک کریں گے اپنے بورڈ کے لنک پہ پرابلم ہے یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یا اگر آپ کے بورڈ کا لنک نیچے نہیں دیا ہوا تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے بورڈ کے رول نمبر سلپ آج پچیس تاریخ کو نہ آئی ہو وہ کل آئے یا پرسوں آئے جو ہی آئے گی میں فوراں آپ کو بتا دوں گا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن دیا ہوگا اس پہ لازمی کلک کر دیجئے تاکہ جو ہی اہم ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ تک فوراں نوٹیفکیشن پہنچ سکے کئی ایسے سٹونینٹس ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا جس وجہ سے جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو پتا نہیں چلتا سو اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے سٹونینٹس کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ سٹونینٹس جو اپنی رولبر سلپ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ آن ٹائم اپنی رولبر سلپ ڈاللوڈ کر سکیں ایک اور چیز کچھ ایسے بورٹس بھی ہوتے ہیں جن کی رولبر سلپ جو ایڈریس پہ بھیج دیتے ہیں وہ ایڈریس پہ نہیں پہنچتی ایک بات آپ یاد رکھئے اگر پیپر سے دو یا تین دن پہلے آپ کو رولبر سلپ نہیں ملتی اور آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاللوڈ نہیں کر پاتے تو فوراً آپ کو بورڈ آفیس پہنچنا ہے آپ بورڈ آفیس جا کے اپنی رولبر سلپ لے سکتے ہیں اور رولبر سلپ حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اپنا نیم چیک کر لینا ہے آپ کا نیم کیا صحیح ہے یا غلط اور کچھ رولبر سلپ پہ ڈیٹ آف برت اور ریجسٹریشن نمبر بھی دیئے ہوتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کر لینی ہے اپنے سبجیکٹس چیک کر لینے ہیں اگر کہیں کوئی تھوڑی سی بھی آپ کو مسٹیک نظر آتی ہے تو فوراً آپ کو بورڈ آفیس جا کے وہ مسٹیک وہ غلطی صحیح کروانی پڑتی ہے صحیح کروانی چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نام میں تھوڑا سا سپیلنگ کا کوئی ایک چھوٹی سی مسٹیک آتی ہے تو سٹوڈنٹس اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ رولبر سلپ پہ ہی تو ہے رولبر سلپ ویسے ہمارے کسی کام کی نہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے بعض اوقات وہی چھوٹی سی غلطی چھوٹی سی سپیلنگ کی غلطی جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے اس پہ وہ غلطی ہوتی ہے پھر وہی غلطی آگے آپ کے ڈگری میں آ جاتی ہے پھر آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں بار بار بور کے چکر لگانے پڑتے ہیں فیز بھرنی پڑتی ہے تو آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی غلطی آپ کے رولبر سلپ پہ ہے تو فوراں بور آفیس جا کے اسے صحیح کروالے آپ کی ساری پرابلمز سالو ہو جائیں گی اور کچھ سٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ اس وقت اپنا سینٹر چینج کروانا چاہتے ہیں دیکھیں سینٹر چینج کروانے کے لئے آپ کو پہلے ایک ٹائم ڈیوریشن دیا جاتا ہے اس وقت جب آپ کے رولبر سلپ آ جاتی ہے تب آپ اپنا سینٹر چینج نہیں کروا سکتے ہاں اگر غلطی سے کوئی ایسا سینٹر آپ کے رولبر سلپ پہ آ چکا ہے جو کہ آپ کے ایریا میں نہیں ہے غلطی سے آ گیا ہے تو پھر آپ اپنے بورڈ آفیس جا کے وہ صحیح کروا سکتے ہیں عام طور پہ اس طرح کی غلطی رولبر سلپ میں نہیں آتی لیکن اگر آ بھی گئی ہے آپ کے سلپ میں تو آپ اسے جا کے چینج کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کر دیجئے تھینکی سو مچ اللہ حافظ